اسلام علیکم جی آپ کا ہوسٹ سیر احمد علیہ عیدہ آپ کی فیرمت ہے حاضر مارا یوٹیب اور فیس بک چینل یہ ہے پاکستان دیکھ رہا لاکھوں کرو دردو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عالم حمد پر اسلام آباد شہر اقتدار سے ایک بڑا استیفہ آگیا ہے اس کے علاوہ ایک بہت بڑا آپریشن لانچ کرنے کی تیاریاں ہیں دو بڑے اداروں کو اس میں جو ہے وہ عظیمہ در یہ سومتی گئی ہیں اس کے علاوہ ڈاٹر یاسمی راشد صاحبہ کی بات ہے اور صدر ع عارف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اگوا پھر امڑیاں ٹھائی گئی ہیں تو وہ دیفنیلی میں نے آپ کے ساتھ دسکستانا ہے سب سے پہلے جی سیکٹری الیکشن کمیشن عمر حمید صاحب آپ جانتے ہیں کچھ روز پہلے ان کا ایک استیفہ آتا ہے جو انڈر پراسس چلتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی ان کی صحت کی خرابی کی ویسے وہ استیفہ آ رہا ہے مگر بیٹ رپورٹر کچھ رپورٹر یہ بات کر رہا ہے اس کو میں وہی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ سکندر سلطان راجہ صاحب چیف الیکشن کمیشن اور سیکٹری الیکشن کمیشن عمر حمید کے درمیان ایک کافی مقامات کے اوپر جو ہے وہ آپس میں تھوڑی سی بیس تقرار ہوئی ہے جس کے بعد عمر حمید صاحب نے آپ نے آپ کو سید کا بہانہ بنا کے استیفہ دیا اور بہت سارے معاملات میں آپ جانتے ہیں کہ سیکٹری الیکشن کمیشن کو دالتوں کے معاملات کے اندر پیش ہونا پڑتا ہے تو جی اس وقت خبر یہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ نے استیفہ منظور کر لیا سیکٹری الیکشن کمیشن عمر حمید نے خراب سے اتنے باعث استیفہ دیا ادھر ڈاکٹر سید آصف سینس سیکٹری الیکشن کمیشن تائنات کر دیا گیا ہے بیس میں سکیل کے یہ تھے جن کو اس میں تائنات کر دیا گیا ہے تو ڈیفینلی ابھی اس شاہ صاحب کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں آگئے ہیں مگر بہت بڑی کامیابی سیکٹری الیکشن کمیشن عمر حمید صاحب کے ہوتے یہ حضرت کی ہے الیکشن کمیشن نے کہ انہوں نے بلے کا نشان ت ہریکن صاحب سے چھین لی ہے ادھر الیکشن کمیشن میں تقریباً توادلے ہوئے ہیں الیکشن کو رہ گیا ہے تقریباً آج سترہ اور یہ آپ کہہ رہے ہیں بارہ اور آٹھ پیس دن تقریباً الیکشن میں رہ گیا ہے تو سبائی الیکشن کمیشن پنجاب سعید گل کو تبدیل کر دیا گیا ہے اجاز انور چیما کو سبائی الیکشن کمیشن پنجاب تائنات کر دیا گیا ہے محمد فریدی کو سبائی الیکشن کمیشن بلوچستان تائنات کر دیا گیا ہے ادھر ایک مبینہ خ شاہد کے پیشے نظر چھے سے داس فروری تک انٹرنیٹ باندھ لے گا ذرا انتہابات کے دوران اس لیے اپنا جو ہے نا وہ سسٹم کو ذرا مینج کر لیں میں بھی کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے یہ تو الیکشن کمیشن کی طرف سے خبر تھی ادھر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں ان کے لیے خبر یہ ہے کہ ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہونے کے خلاف اطراز لہور ہائی کور سے مصرد عدالت نے الیکشن انہیں کی اجازت دے دیا تو میرا حال ہے ایک بہت بڑی جو ہے ان کے لیے خوش عبری ہے کہ انہیں جو ہے وہ ایک مل گیا ہے اتھارٹی مل گئی ہے کہ وہ جا کے جو ہے وہ الیکشن کو فائٹ کر سکتی ہیں اور یہ نواز شریف کے مددے مقابل ہوں گی اینے ایک سو تیس تیس کا مارکہ ہوگا اینے ایک سو تیس ایسا ہلکہ ہے جس میں کہ میرا حال ہے نواز شریف صاحب خود ہے اس سے پہلے مریم نواز صاحبہ اینے ایک سو پچیس ایس سے پہلے کلسوم نواز صاحبہ کو جتا ہوایا گیا پھر نواز شریف صاحب خود ہے اور بڑا انہوں نے ٹل لگایا ہوگا بڑے لیول تک گئے ہوں گے کہ کسی صورت میرا یہ حریف ختم ہو مگر اس حریف نے میرا خیال ہے ٹاف ٹیم لیرے کا فیصلہ کر لیا ہے ادھر جی ایک ایشو کیا گیا ہے نوٹیفکیشن جس میں عدلیہ محالت جو مہم چلائی جا رہی ہے اس میں بقاعتور پہ کہا گیا کہ فیڈرل گورنمنٹ has been placed to constitute a joint investigation team جی ایٹی بنا دی گئی ہے in term of section 30 prevention of electronic crime act 2016 with following composition تو جو لوگ عدلیہ محالت مہم چلا رہے ہیں ان کو جو ہے وہ پکڑا جائے گا ان کے حلاف کیس کیا جائے گا جس میں additional director جنرل سائبر ونگ ایف ای ای کنوینئر ہوں گے اور آئی بی کا بیسویں سکیل سے کام بندہ نہ ہو اس کا میمبر ہوگا آئی ایس ای کا بیسویں سکیل سے کام بندہ نہ ہو وہ اس کا میمبر ہوگا ڈی آئی جی اسلام آباد پولیس اس کے میمبر ہوں گے اور پی ٹی اے کا ایک بندہ جو بیسویں سکیل سے کام نہ ہو وہ اس کا میمبر ہوگا another cooperated member اور دوسرے اس میں cooperate کریں گے اور اس میں definitely دیکھا جائے گا کہ جو social media campaign کی جاری ہے attempting to maligain the image of honorable judge of the supreme court of Pakistan to identify and bring culprits to book in accordance with the relevant law and cause pretension to challenge in the concert court to recommended measures for prevention against occurrence of such incidents in future اور future کے اندر ایسے انسیڈنٹ نہ ہو ججیز محالف کوئی محمد نہ چلا جائے آپ جانتے ہیں جیسی بلے کے حلاف آیا تھا ایک قاضی صاحب کا فیصلہ تو اس کے بعد تحریکن صاحب بہت ساری ایکٹیو ہوئی تو definitely یہ ایک بڑی خبر تھی جو آپ کا پسند میں شیئر کر دیئے ابھی تک اب لاکھ تک کے بڑیٹ تھی بلاغ جوی اپسند آئے تو بلکہ چینل کو لائک سبسکرائب اپنے دوسر شیئر کر لیجیگا نیکس ڈاک کے لئے ہوسٹ کو جائے دیئے لازم آپ کو ہمینے اصروں اسلام اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآلہ.